اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جینل کونٹیمپریری کوزینز آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی ہیلڈی فروٹ سیلڈ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہیلڈ کانشیس ہوں یا ڈائیٹ پر ہوں تو جلدی سے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سیلڈ کیلئے سب سے پہلے فروٹس کو کٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے ایپل لیے ہیں ان کو میں نے دھوکے اس کا چھلکہ اتار دیا تھا اور سیڈ بھی اس کے ریموف کر دیئے تھے اب ان کو سمال پیسیز میں کٹ کر رہی ہوں آپ کو جو فروٹس پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یا سیزن میں جو فروٹ آویلیبل ہیں ان سے آپ یہ سیلڈ بنا سکتے ہیں ایپل ایک بہت ہی ہیلڈی فروٹ ہے اور ہر سیزن میں ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے تو اسے سیلڈ میں آپ ضرور شامل کریں آپ چاہیں تو ویڈ سکین ایپل بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جس کے بعد میں نے باناناز لے لیے تھے اور ان کو بھی میں کٹ کر لوں گی بانانا میں مینگنیز ہوتا ہے جو آپ کے سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں پوٹیسیم ہوتا ہے جو آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے لیے برڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تو بانانا کا استعمال آپ ضرور کیا گیا جب بھی یہ سیزن میں آویلیبل ہوں بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے تو بانانا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے ان کی ڈائیٹ میں سے ضرور شامل کریں اس لیے میں یہاں سالٹ میں بھی استعمال کر رہی ہوں فروٹس کٹ ہو گئے ہم میں انہیں بال میں مکس کر لیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ایپلز اس کے بعد میں ایڈ کروں گی باناناز اور یہاں بھی جی میں نے انار لی ہے ریڈ انار ہو تو بہت ہی اچھا ہے گریپس میں اس میں شامل کروں گی اور یہ تھوڑے سے جبانی پھل بھی ایڈ کر رہی ہوں ڈیٹ سین کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں گٹ کر لیا تھا اور انڈ پر میں اس میں کچھ نٹس یوز کر رہی ہوں جس میں آمرز تھے اور والنٹ تھے یہ تھے جی ہمارے فروٹ سیلیڈ کے لیے ہم اس کی اچھی سی ایک ڈریسنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے جی لیمن جوز اپروکسومیٹلی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی ہنی ٹو ٹیبل سپون یہ بھی بہت ہیلڈی ہے شگر کا استعمال اب اس میں نہیں کریں گے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کو ٹیوی کالی میچ ہاف ٹی سپون بلیک سالٹ جنہوں کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ سالٹ ہیوز نہ کریں ان چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلیک پیپر اور سالٹس اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا لیمن جوز سے فروٹس کا کلر خراب نہیں ہوگا دوسرا یہ سب چیزوں کو ڈیجسٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ہنی سے اس میں ایک سویٹنٹ فلیور آئے گا اب جی ہم اس ٹریسنگ کو شامل کر دیں گے اپنے فروٹ سالٹ میں اور اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہی ہیلتی اور ٹیسٹی یہ سالٹ بنتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کیلئے جو ڈائیٹ پر ہوں وہ اسے بریک فاسٹ یا لنچ میں کھا سکتے ہیں اور بچوں کو ضرور دیں کیونکہ اکثر بچے فروٹس نہیں کھاتے ہیں تو اسے فروٹس کا اس طرح سالٹ بنا کر آپ انہیں دیں دیفنیٹی ان کو بہت پسند آئے گا تو روسے سے اچھی طرح سے پریزنٹ کر کے اپنے مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو بھی یہ بہت پسند آئے گا بس مکسنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس سالٹ کو بال میں نکالتے ہیں اور سرپ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کا فائنل لوگ کیسا ہے یہ سالٹ کو میں نے بال میں نکال دیا اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا تھا چائرز کے ساتھ اور منٹ لیپ کے ساتھ اور تھوڑے سے نٹس میں نے سپرنکل کر دیا تھا اس کے اوپر جسے بہت ہی اٹریکٹیو اور اپیلنگ لگ رہا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ہیلتھی اور یمی سی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ